مزید جانیں گے اس رپورٹ میں مزید سیاسی مذہبی اور ثقافتی جارت کی جانب گامزن ہے لہذا ایسے میں شاہد اللطیف بھٹائی کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے لطیف کا پیغام محبت اور بھائی چارے کا پیغام ہے کراچی میں منقضہ سمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ شاہد اللطیف کے پیغام کو سمجھنا بہتری کی علامت ہے ستر کے دہائی میں میرے والد جب صوبائی وزیر تھے تو مجھے سکول چھوڑنے جاتے تھے اور راستے میں شاہد اللطیف کے اشار کو سناتے تھے اور سمجھاتے تھے سراج انسٹیوٹ آف سن سٹاڈیز کے سارے میمبرز یہاں آئے وے خواتین و حضرات السلام علیکم سب سے پہلے تو میں مبارک بات دینا چاہوں گا سراج انسٹیوٹ آف سن سٹاڈیز کو یہ دو دن کا شاہ لطیف کانفرنس کا انعقاد کر کے اور لطیف کے پڑھنے والے لطیف کے سمجھنے والے لطیف جو میسج کو آگے بڑھانے والوں کو ایک کھٹا کیا ہے اور جیسے کہ آپ عدب والے ویسے ہی دیر سے اٹھتے ہیں شاید اس لیے آرام سے آئیں گے ہم انفرشنٹلی عدب سے دھوڑا دور ہوں لیکن جلدی اٹھ کے آ جاتا ہوں میں آپ کو بہت مبارک ہو مراد علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ سراج میمن کی سندھی لٹویچر کے لیے خدمات کسی سے دھکی چپی نہیں اردو بولنے والے بھی سندھ کے لوگ ہیں انہیں بھی لطیف کے پیغام کو سمجھنا چاہیے وزیراعال حسن نے یہ بھی کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے کراچکلیں 162 ارب رویہ کی رقم ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے کیونکہ ابھی تک ان اسکیموں کا ہی پتہ نہیں لگ پایا سیاسی اگریسیونس مذہبی اگریسیونس کلچرل اگریسیونس ہر ایک کی طرف جارے ہیں خاص طور پر آج کل کے قائم میں لطیف کا پیغام محبت کا پیغام بھائی چارے کا پیغام یہ ہمیں اگر ہم پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو شاید کچھ بہتر دنوں کی بات کریں کچھ بات کریں گے ایمکیو ایم کے مصطفی رہنما فاروق ستار کا کہنا ہے کہ ایمکیو ایم کے وزراء اور میر کراچی وسیم اختر نے عوام کی فلاو بہبوت کے لیے کام نہیں کیا یہ لوگ عوام کے سامنے جوابتے ہیں اگر ایمکیو ایم سے جاگردار اور وڈیرے نکل جائیں تو اس سے اچھی جماعت نہیں مزید جانیں گے اس رپورٹ میں کراچی کی انصدات دیشتگردی کی عدالت میں بانی ایمکیو ایم کیشتہ آلنگے استقریر اور بائیس اگست کو میڈیا ہاؤسز پر حملے سے مطالق دو مقدمات کی سماعت ہوئی تو فاروق ستار ایمکیو ایم کے رہنما عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے فاروق ستار اور عامر کو دیر سے آنے پر پانچ سو روپے جرمانہ کرتے ہوئے ڈیم فنڈ میں جمع کرانے کا حکم دیا عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق ستار نے ایمکیو ایم وزراء کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ایمکیو ایم اقدار میں ہے عوام پوچھے کہ پانی کے مسئلے پر اس نے کیا 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 ایمکیو ایم پاکستان کے وزیر آئی ٹی خالد مقبول وزیر قانون فاروق نسیم اور دیگر وزراء سے بھی عوام سوال کرے کراچی والوں کی دکانیں توڑی گئیں عوام اس کا بھی ایمکیو ایم پاکستان سے سوال کرے عمران خان کی جانب سے ایمکیو ایم وزراء کو نفیس کہنے سے مطالق سوال کے جواب میں فاروق ستار نے کہا کہ ایمکیو ایم کے وزراء نفیس کیسے ہو گئے یہ جواب تو وہ وزراء ہی دیں گے ایمکیو ایم میں ووٹرز شہدہ اور کارکنان نفیس ہیں ایمکیو ایم کے وزراء اور میئر کراچی وسی مختر نے عوام کی فلاو بہبوت کے نئے کام نہیں کیا یہ لوگ عوام کے سامنے جواب دے ہیں اگر ایمکیو ایم سے جاگردار اور ورڈیریں نکل جائیں تو اس سے اچھی بجماعت نہیں حیدر آباد میں ایک بار پھر یونیورسٹی کے قیام کا اعلان وزیر آزم پاکستان کی جانب سے یقیناً ایک خوشائیند بات ہے میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں لیکن مناسب یہ ہوتا کہ اس یونیورسٹی کا سنگ بنیاد حیدر آباد میں ہی رکھا جاتا نہ کہ اسلام آباد میں پارکستان نے کہا وزیر آزم کی جانب سے ہیدر آباد میں یونیورسٹی کے قیام کا اعلان خوشائیند ہے ایمکیو ایم ماضی میں ہیدر آباد کی خدمت نہیں کر سکی کیونکہ ہمیں دیگر جماعتوں کا تعاون نہیں ملا وزیر آزم کے کراچی کے لئے 162 روپے کے پیکش کا خیر بکتم کرتا ہوں تاہاں ہمیں یہ 162 روپے کا پیکش نہیں چاہیے ہم عمران خان کو یہ پیکش واپس کرتے ہیں بلکہ اس کی جگہ ہمیں سرکرل ریلوی کا نظام بحال چاہیے کہ منصوبے پر عمل درامت میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی یہ وہ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں بھی ہیں اور ہیدر آباد کے عوام کے ذہن میں بھی ہیں ان کا جواب ملنا بھی ضروری ہے اور میں تو دعوت دیتا ہوں وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور سی ہیدر آباد میں ان کا بہت بڑا جلسہ کراتی ہے اور ہیدر آباد کے عوام ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور اس بات کے منتظر بھی رہیں گے کہ یونیورسٹی کا بقاعدہ سنگے بنیاد بھی رکھا جائے اور دیگر ضروری منصوبوں کا بھی اعلان کیا جائے آگے بنیں گے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائے کراچری پریس کلپ کی انتظامے کی جانب سے معروف سنتکار اکیل کریم ڈیڈی کو اعزازی شیلڈ اور ٹوپی اور اجرک کا توفا پیش کیا گیا اس موقع پر اکیل کریم ڈیڈی نے کراچری پریس کلپ میں نئی امارت کی تعمیر کا وعدہ بھی کیا مزید جان لیتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچری پریس کلپ میں معروف کاروباری شخصت اکیل کریم ڈیڈی کو ستارہ امتیاز دیے جانب پر تقریب کانے کات کیا گیا اس موقع پر کراچری پریس کلپ کی انتظامے کی جانب سے اکیل کریم ڈیڈی کو اعزازی شیلڈ اور ٹوپی اور اجرک کا توفا پیش کیا گیا جبکہ اکیل کریم ڈیڈی نے کراچری پریس کلپ میں نئی امارت کی تعمیر کا وعدہ بھی کیا اس موقع پر اکیل کریم ڈیڈی کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو پریس کلپ کی اہمیت کا معلوم ہے کیونکہ یہاں سچ بولنے کی آزادی ہے آج تک پریس کلپ نے مجھ سے کوئی کام نہیں لیا انہوں نے کے پی سی میں نئی بلڈنگ بنانے کا بھی وعدہ کیا ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ پریس کلپ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جو حکمنا ہوتا ہے اس کو تو اس کی ویلیو کا نہیں پتا ہوتا لیکن اپوزیشن والوں کو ضرور پتا ہوتا ہے کہ ایکچول میں اس کی ویلیو کیا ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کو جو کچھ بولنا ہوتا ہے آپ فریلی بول سکتے ہیں آپ کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے لیکن پاکستان میں پریس کلپ کے بعد اگر کہیں بھی آپ بولتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بولنے والے کے ساتھ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اتنی حمد دی ہے کہ آپ سچ بول سکتے ہیں ورنہ پاکستان میں سچ بولنا برا مسکت ہے تو صرف کہنا یہی ہے کیونکہ آپ ٹائم آپ لوگوں کا نہیں لینا چاہتا آپ لوگوں نے ہمیں جتنا اونر کیا اور جتنی تعریف کی میں واحد آزوی یہ کہنے کو تیار ہوں کہ پریس کلپ نے آج تک مجھ سے کوئی کام نہیں لیا حقیقتا کیونکہ مجھے جتنی آپ لوگوں نے تعریف کیے میرا یہ خیال ہے کہ تعریف آپ نے پتہ نہیں کیوں کیے میں نے کام تو بہت سارے کیے لیکن یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جتنی اچھی باتیں آپ نے میرے حوالے سے کی ہیں اور میں نے واقعی آپ لوگوں کو کافی اگنور کیا ہے تو صرف یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو مجھے پورے کرنے کے لیے آج ایک موقع ہے کیونکہ آج کینٹنگ کرے کے تو میں آج ہی آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ بیلڈنگ پوری میں آپ کو بنا کے دوں تاکہ جو آپ نے باتیں کیے وہ پوری ہو جائیں کیونکہ میں نے کیا کچھ نہیں ہے اور آپ لوگوں نے تعریف کر دی تو بیرالو اس کے لیے مجھے کمپلسیٹ کرنا تھا Thank you very much اس موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضیٰ بہاب کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے باقی تمام کاموں سے مایوس ہی ہوتی ہے لیکن تین لوگوں کو جو ستارہ امتیاز دیا وہ ایک اچھا کام ہے احمد چاہ صاحب میرے بڑے ہیں خوفیہ ازدانی صاحبہ میں تہے دل سے آپ کو کنگراجی لیے کرنا چاہوں گا یہ اعزاز میں سمجھتا ہوں نہ صرف آپ کے لیے آپ کے خاندان کے لیے بلکہ شہر کراچی کے لیے صوبے کے لیے بھی ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے اپنے پروفیشن میں اس شہر کا اس صوبے کا نام روشن کیا ان کو حکومت پاکستان نے ریکنائز کیا ہے اور اس سلسلے میں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کچھ بات کریں گے ملک بھر کی طرح کراچی پریس کلب میں بھی راچپود برادری کی جانب سے راچپود کلچر ڈے بھرپود طریقے سے منایا گیا اس زمن میں کراچی پریس کلب میں ایک باوقع تقریب منعکت ہوئی جس میں دھائی سو پونڈ کا کیک کاتا گیا مزید احوال اس ریپورٹ میں ملک بھر کی طرح کراچی پریس کلب میں بھی راچپود برادری کی جانب سے راچپود کلچر ڈے بھرپود طریقے سے منایا گیا اس سلسلے میں کراچی پریس کلب میں ایک باوقع تقریب منعکت کی گئی جس میں دھائی سو پونڈ کا کیک کاتا گیا تقریب میں راچپود قوم سے تعلق رکھنے والے مختلف برادریوں کے افراد نے بڑی تعداد میں نوجوان اور بزرگ افراد نے شرکت کی جو شہر کے مختلف علاقوں سے ریلیو کے صورت میں کراچی پریس کلب پہنچے دین کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد دنیا بھر کے راچپودوں کو ایک کرنا ہے جبکہ آئندہ بھی اسی جوشو خروش سے راچپودے منایا جائے گا اس کے بعد گیروہ کلر ہے اورنج کے قریب یہ ہمارے اقلیت راچپودوں کا سندھی ہندو سکھ اور عیسائی ان کا کلر ہے چھوٹی پٹی ہے جتنی ان کی تعداد ہے اس حساب سے ہے جب ساری قوم میں ہماری مل جائیں تو پاچستان بن جاتا ہے گرین دیکھ لیں کہ جتنا لال پیلا اور سفید ہے اسی کے برابر ہرائے اسے کے ساتھ ہی ٹی این این کے نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی